یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں میں نے کہا چلو آج میں آپ کو بتاؤں گندم کا دلیا گھر پر کیسے تیار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ گندم لے لے میں تو جب بھی کبھی پنجاب جاتی ہوں تو اپنے لیے دو تین چار کلو تک میں گندم لے آتی ہوں جہاں سے بھی ہو کبھی میں اپنے جیٹ کے گھر سے لے آتی ہوں کبھی میں جس بھی مطلب گھر میں جاؤں کیونکہ وہاں پنجاب میں سب بندوں کی اپنے گھر کی گندم ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی اور صاف ستری گندم تھی پر پھر بھی ایک دفعہ وہ شرط بوری کرنی ہوتی ہے کہ دیکھ لیں کہیں اس کے اندر کوئی کنکر پتھر وغیرہ نہ ہو تو بہت محنت سے جو ہے نا یہ چیزیں بناتے تھے ہمارے بزرگ جو ہماری مطلب دادی، خالہ، پوپی، امی وغیرہ تو یہ جب زچہ بچہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی بنا کے دلیا رکھا جاتا ہے اور خاص کر کے کوئی بیمار وغیرہ جب ہو جاتا ہے بخار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بلتے دلیا بنا کے دو اس کو تو خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دلیا اچھا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی مطلب یہ چیز ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنی چیزیں گھر پر صاف ستری بنایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور فائدہ دے گا صحیح اچھی بنے گی بچے کی اب جب میں نے گندم پوری صاف کر لی ہے تو میں نے چولا جلا کے تو یہ والی اکڑائی میں اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ دیر اس میں چمہ چھلانی پڑتی ہے تو مجھے زیادہ مزہ اسی والی اکڑائی میں آتا ہے اب میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو تک گندم ڈال دی ہے اور اس کو میں نے بھوننا ہے جب یہ بنائی کی طرف جاتی ہے گندم تو اس کی نا ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اور بہت پیارا اس کا کلر آتا ہے اور جب کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد بھی آپ نے اس کو تین سے چار منٹ تک مسلسل چمچ ہلانی ہے اس لیے کہ ساری گندم اچھے طریقے سے بن جائے اور جیسے جیسے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے جب آپ اس کو بنیں گے تو بنتے بنتے اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور اس کا دانوں کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا ہلکے ہلکے دانیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب جب میں اس کو بھون کے تو پھر میں آپ کو کچھی جو گندم ہوگی اس کی اور بھونے ہوئی دونوں کا میں فرق بتاؤں گی آپ کو کہ پتا چل جائے گا آپ کو کہ بھئی کس طرح یہ بھونے ہوئے کلر براؤن ہے لائٹ براؤن اور دوسری جو ہے وہ تھوڑی سی لائٹ ہے جو کچھے ہیں تو آپ لوگ بھی بنا کے اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ بن جائے دلیا تو آپ اس کو جو ہے نا فریج میں بھی رکھ دیں تو کبھی بھی اس میں کیڑا نہیں لگے گا اور پہلے پہلے دور میں تو مٹی کی چکیاں ہوتی تھیں تو اس میں ہماری امی ہمارے لیے پانچ بان چھے چھے کلو جے چنے اس کا گندم کا جو دلیا ہوتا تھا یہ بنا کے ہمیں بیچ دی تھی اللہ جنت نصیب کرے امی جب سے اس دنیا سے گئی ہے یہ ساری رون کے ختم ہو گئی گھر کی کچن کی جب بھی امی ہمارے لیے دیسی انڈے لسن دلیا بہت ساری چیزیں بیچ دی تھی تو اب تو خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ میں جو میں اس طرح کی تو نہیں کر سکتی پر کوشش پوری کرتی ہوں کہ اپنی امی کی جادہ تازہ رکھوں اب اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے تو میری چھتانی اب تو بہت بیمار ہو گئی ہے اور میری بیٹی کو بھی اسلامباد میں کہ کوئی دلیا شلیا چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی تائی کو بولتی ہیں تو وہ بیج دیتی ہیں بنا کے پر اب یہ آستہ آستہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے مٹی کی جو چکی ہوتی ہے اب سب کچھ جو ہے نا جوسر اور اس میں آگیا ہے کہ بھائی گھر پہ بلینڈر میں ڈالو اور دلیا بنا لو تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا جو یہ کچھی گندم ہے اور یہ میں نے جو بھونی ہے کیونکہ بھونی تو میں نے ساری تھی اس لئے میں نے تھوڑی سی بھونی ہے کیونکہ میرے پاس زیرہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو میں اس کو تھوڑا بعد میں دیکھتی ہوں تو اس میں تقریباً کوئی میں نے تین چار چمٹ ڈال کے تو اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس کا دلیا بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور جب یہ کچھی گندم ہوتی ہے نا پھر اس وقت جوسر پہ جو نا زرہ لوڈ بڑھتا ہے جب بھونی ہوئی گندم آپ اس میں ڈالیں گے تو بلکل بہت پیاری آسان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو بھوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈائریکٹ آپ نے اس میں دودھ گرم کریں آپ نہ آدھا کلو یا ایک پہو تک جتنا آپ کو ضرورت ہے اب آپ اس کے اندر تقریباً کوئی ایک ڈیٹ پہو تک آپ اس میں دودھ ڈالیں دودھ آپ کوشش کریں کہ پورا فل ملائی والا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم بنا رہے ہیں فل پروٹین والی ڈیش آئیے اور بہت طاقت والی ہوتی ہے اور آپ کوشش کر کریں کہ خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں خاص کر کر کے گر آپ کے گھر میں کوئی زچہ بچہ ہے تو ان کے لئے بھی بہت مزے کی ڈیش ہوتی ہے آج کل تو بچیاں پنیر نہیں کھاتیں تو یہ ایکسٹر میں نے جو پہلے کے دودھ کے اوپر سے جو بلائی اتاری تھی میں وہ ڈال نہیں ہوتا کہ اچھا سور پروٹین بنے میرے گھر میں بچے بہت پسند کرتے ہیں خاص کر کہ میری بیٹی فریہ وہ اگر اس کی آپی کے لئے بنتا تھا جب میری بڑی بیٹی ادھر آئی تھی دونوں بچیوں کی دفعہ جب تو وہ سارا سمان ادھر لے آتی تھی ہمیں مجھے وہ والا دلیا بنا کے دو تو پھر میں جب اس کا بناتی تھی تو فریہ ہے نا وہ کہتی تھی ہمیں میں نے وہی دلیا کھانا ہے جو آپ بھی کھا رہی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ماشاءاللہ تو آپ کے پاس جو بھی مطلب چیزیں جو میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی ڈالیں نہیں تو آپ کچھ بھی نہ ڈالیں صرف اس کو دودھ میں پکا کر اور چینی یا شکر جو بھی آپ اس کو پسند کرتے ہوں میں تو زیادہ شکر پسند کرتی ہوں تو اس وجہ سے بچے تو نہیں پسند کرتے تو میں نے بولا میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے بناوں گی جس میں میں تھوڑی چینی ایڈ کروں گی تو ابھی میں اس کو اس لئے ملٹ کر رہی ہوں تاکہ بلائی بھی ملٹ ہو جائے پوری اس کے اندر اور دودھ اُبل جائے آپ نے تھنڈے دودھ میں نہیں ڈالنا دلیا اب جب دودھ اُبل ہے تو ابھی ویڈیو بننے سے پہلے میں نے ایک چمچ اس میں اندر دلیا ڈال دیا تھا میں نے اس کے اندر چار چمچ بھر کے دلیے کی ڈال دیئے کیونکہ کافی عرصے بعد ہمارے گھر میں بن رہا ہے تو ماشاء اللہ کھائیں گے بھی چک بھی کرنا ہے ٹیسٹ بھی کرنا ہے تو میں نے پھر اس کے اندر ساراج ڈالا تو یہ دیکھیں نا میں نے اب جیسے اس کے اندر ڈالا ہے نا کیونکہ میں بھوننے کے ضرورت اس لیے پیش نہیں کیونکہ میں گندم پہلے بھون چکی ہوں اب اس کو اچھا سا ملٹ کرنا اور اس کے بعد جو نا یہ ہلکی ہانچ پر جتنا یہ ہلکی ہانچ پر پکے گا نا وہ زیادہ اچھا ہے اب یہ جو میں ڈال رہی ہوں نا میرے پاس ہے سونٹ کا پورٹر اور جو سونٹ کا پورٹر ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر لازمی ڈالنا ہے آپ نے اور یہ میرے پاس نا کھویا بڑا ہوا تھا تو میں نے وہ بھی ڈالیا اچھا جو سونٹ کا پورٹر ہوتا ہے وہ ڈالنے سے جو ہوتا ہے کہ گندم کی کول بادی وغیرہ جیسے ہوتی ہے کوئی کھائے تو اس کے پیٹ وغیرہ میں دردنا ہو اس کا ٹیسٹ اتنا یمی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لگنے پورا اس میری ریسیبی کو فالو کریں گے تو آپ یاد کریں گے کہ واقعی کہ کسی باجی نے یہ ریسیبی بتائی ہے اور یہ میں اپنے گھر کا پناہ اپنے ہاتھ سے بنایا میں نے دیسی کی تو یہ میں نے تین چمچ ڈالا ہے تاکہ اس کے اندر اس کا بھی بہت پیارا فلیور آئے گا بس اس کو آپ نے اچھا سا ہیلانا ہے اور اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں تو جب آپ یہ پک جائے تو آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے اگر ہلکی آنچ پر اس کو ڈانک کے پکائیں گے تو یہ ماشاءاللہ جلدی ریڈی ہو جائے گا اسی دوران پھر میں نے جانا تھا نیچے ٹینک کی صفائی کروانی تھی میں اس کو رکھ کے چلی گی تھی اور میں نے یہ دکش کیا ہوا تھا خوپرا میرے پاس یہ ہی تھا اگر آپ کے پاس بادام پستہ اور چار مغز وغیرہ ہوں تو وہ تو پھر اور ہی مزہ آ جائے گا اس میں اب جب یہ بلکر ریڈی ہونے والا ہو تو پھر آپ اس کے اندر اور اپنے مطلب جتنا آپ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں آپ چینی ڈال دیں میں نے اس کے اندر تین چمچ چینی ڈالی ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی چیزیں دیکھ ہویا بھی تھوڑا میٹھا تھا اس وجہ سے میں نے تو تین چمچ ڈالی ہے لائٹ مطلب کہ نہ بہت کم نہ بہت زیادہ میٹھا تو جب آپ یہ ساری چیزیں ڈال دیں تو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے جب بنانا ہو تو پھر آپ نے اس میں خوبرا وغیرہ نہیں ڈالنا جو سخت چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ بچے اتنا زیادہ چبا تو نہیں سکتے اس وجہ سے بہت اچھی اور بہت ہی پروٹین والی ڈش ہے تو آپ اس کو ضرور بنایا کریں اپنے بچوں کا ایک ٹائم کی ڈش یا دو دفعہ دیا کریں میں آئیے آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھا رہی ہوں اور واقعی میں نے جب نیچے سے ٹینک ساف کر آئی ہونا تو مجھے تنی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے بہت مزا آیا میں نے الگ ساتھ اور نکالا نہیں میں نے اسی بول میں ہی کھانا شروع کر دیا اور واقعی مجھے وہ یاد آگیا کہ میں نے جب میری نواسی ہوئی تھی دوسری والی تو اس کی دفعہ جب بنایا تھا بلکل وہی سیم جانا اس کا تھا ٹائسٹ تو آپ لگ بھی اس کو بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ کتنا اچھا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ گندم کے آٹے کا جو ہے کیسے بنتا ہے حلوہ اور بہت ہی جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ بنائیں تو بہت ہی ان کو جانا اچھا لگے گا اچھا آٹے کا حلوہ اس میں جو چیزیں ڈلیں گی اس میں ہے گھی اور پیسا ہوا کھوپرا آٹا اور جینی اور سونٹ کا پورڈر یہ بہت ہی اس سے جانا اچھا فلیور آتا ہے اور میں جانا ابھی جیسے آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے بنائیں بنائیں گے بنانے کا طریقہ تو آپ نے پہلے جو نا آٹا ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ جب گھی ڈال دیں گے نا تو پھر آٹے کی بنائی کرنا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں یہ جس طرح اپنے نارمل اپنے گھر میں بناتی ہوں بلکل میں آپ لوگ کو سیم اسی طرح بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی اس طرح کی کوئی مشکل نہ پیش آئے اور بلکل آپ نے نا ہلکی آنچ پر اس کو بھوننا ہے کیونکہ نا تیز آنچ کریں گے تو وہ جل جائے گا پھر جب آپ اس میں کوئی پانی یا دودھ بغیرہ ڈالیں گے تو وہ پھر کالا کالا ہلوہ ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کو بلکل ہلکی آنچ پر اس کو بھونیں اور یہ بہت اچھا طاقت والا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ کو کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو دیا کریں بنا کے اچھا اس کو بنائی میں نا تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں نا پر ہے کہ اس کا جب آپ کو خشبو آنا شروع ہو جائے اس کے بعد بھی اس کو ایک دو منٹ اور بننا ہوتا ہے کیونکہ آٹا اگر کچھا ہوگا تو وہ پھر آپ کا ہلوہ بالکل مزہ نہیں آئے گا اور ایسے وائٹ وائٹ جو ہے نا آٹا وہ ہلوہ بنے گا وہ صحیح نہیں ہوتا اچھا جب آپ سمجھے نا کہ بھئی یہ آٹے کی بنائی مطلب ہونا شروع ہو گئی ہے جس خشبو گرہ اٹھ رہی ہے پورے گر میں سب بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خشبو آنا شروع ہو گئی ہے وہ تو اب اس کے اندر پھر آپ نے گھی ڈالنا ہے پھر گھی میں بھی آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے کیونکہ جب گھی کی بھی بنائی کی بھی تو ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا رچ بس جانا چاہیے یہ نارمل میں ڈالڈا گھی یوز کر رہی ہوں دیسی کی یوز نہیں کر رہی آپ دیکھئے اس میں آپ کو اس کا کلر بھی ایسے لائٹ براؤن سا نظر آرہا ہے نا ابھی بھی اس کے تھوڑی سیاب رہنا بنائی کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا یہ شک دور ہو جاتا ہے کہ کچھا مطلب آٹا کچھا تو نہیں رہ جائے نا پھر آٹا جو کچھا رہ جاتا ہے اس کا پھر حلوے کا جب آپ کھائیں گے نا تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو یہ میں اس میں دو جو ہے نا سبزہ لچی ڈال رہی ہوں اس کو میں نے پہلے ان کا موں کھول کیونکہ ریڈی رکھا ہوا تھا کیونکہ اس الوے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لی بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ جتنا مطلب یمی ہوتا ہے نا اتنی اتوجہوں سے بنتا ہے تو یہ اس کو بالکل آپ چھوڑ کے ادھر ادھر بھی نہیں کر سکتے کوئی اتوجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے آپ کی تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ نا یہ آستا آستا اپنے مطلب گھی کے اندر بھی اس کی بنائی اب ریڈی ہونے والی ہے اچھا میں نے نا جو الاشی ہے نا وہ اس لیے دو ڈالی ہیں کیونکہ میرا جو آٹا ہی تھا وہ تھا یہ چاول کھانے والی جو تین چمجھ تھی نا وہ والا اور ابھی یہ آرام سے نا ایک ڈیڈ پلیٹ بن جائے گا جو اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے ریڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گا ابھی دیکھنے میں تو ابھی یہ صرف تھوڑا سا لگ رہا ہے نا کیونکہ پھر اس کے بعد نا یہ پھولتا ہے جس طرح سوجی کم لگتی ہے علوا بنتا ہے تو پیالا پورا بول بار جاتا ہے تو اس وجہ سے میں تقریباً اس کو چھ سے سات منٹ میں نے اس کو بھونے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پانی اثر میں تو جو میری امی تھی وہ تو اس کو نا پیچھے چولے سے آٹا دیتے تھے کڑائی کو اس وقت اس طرح بناتے تھے اور یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ لگڑی کے چولے پہ جیسے لگڑیاں جلتی تھی نا اس لئے تو کبھی تیز آنچ ہو جاتی تھی کبھی اس طرح اس میں گلڈیاں نہیں بننی چاہیئے اب میں نے اس کو اس لئے تھوڑا سا چولہ آستہ رکھا ہے اور فوراں میں نے اس کو ملڈ کرنے کی کوشش کیے اب دیکھیں پہل جب بنائی ہو رہی تھی کتنا رہے وہ براون براون ڈارک براون نظر آرہا تھا اب اس کا تھوڑا سا کم براون نظر آئے گا اب اس کو میں نے صحیح سا خوش کرنا ہے اچھا سا اس کو پکانا ہے یہ پانی خوشک ہو جائے اس کا اچھا یہ اب جب ہم نے پانی ڈالا ہے اس کے بعد چینی بھی زیرا تھوڑا بہت پانی چھوڑتی ہے اب جب آپ نے چینی ڈالی تو اس کے بعد بھی اس کو اچھا سا بھونے آپ اور یقین کریں یہ اتنی طاقت والی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم لوگ انہیں چھوڑ دیا اور اب آگئے ہیں دوسری چیزوں پر تیز مسالے اور پیزا اور برگر ان چیزوں پر آ گیا نا تو اس لیے پھر کہاں وہ یہ چیزیں بچوں کو پسند آتی ہیں پر میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو لازمی بنا کے دیتی ہوں خاص کر دوپیر کے کھانے میں اور جب یہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو بار بھی اس ہلوے کے لحاظ سے ماشاءاللہ بار ہلکی الکی بارش ہو رہی ہیں کراچی میں اور اب یہ میں اپنا جو میرا ہلوہ تیار ہوا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں ڈی شوٹ انشاءاللہ آپ کو جو انا یہ بھی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور بہت اچھی ہوتی ہے طاقت بار ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنا کر کھائیے گا اس کے اوپر بھی آپ ہر چیز مطلب جترے بھی آپ کے پاس میوے بغیرہ ہوں آپ ڈال لیں پر میرے پاس جو انا یہ تھے کشمش تھا تھوڑا سا اور خوبرا تھا مجھے زیادہ خوبرا پسند ہے اس وجہ سے میں ہر چیز میں زیادہ یہ یوز کرتی ہوں دوسرا یہ کہ میں اسی وقت فریش فریش جو انا قدوگش کر لیتی ہوں تو سونٹ کا جو پورٹر ہوگا وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے جو بندہ آپ اگر اپنے لیے بنا رہے تو آپ کو پتہ ہے تو آپ نے پورے پہ پھیلا لینی ہے اور اگر آپ کسی جیسے اپنے گھر کے افراد کے لیے بنا رہے تو پتہ ہونا چاہیے پتہ نہیں پسند کریں نہ کریں تو آپ نے برکل ہنوے کی ایک سائٹ پر ڈال دی ہے تو پھر جب آپ پہلے ایک سائٹ سکھائیں جب دل کریں تو پھر اس سے سونٹ پھالا کھا لیں تو اگر وہ نہ پسند ہو تو پورا حلوہ خراب نہ ہو پر یہ بھی بہت اچھا اس کا ذائقات ہے تو یہ میں ابھی ٹیسٹ کر کے دھاؤں گی مرشاللہ بہت ہی جو ہے بہت مزے کا بنا تھا میں نے بنایا اس لئے تھا کام کیونکہ میں اور میری بیٹی تھے چھوٹی امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے گا بہت مربانی ہوگی اللہ حافظ